اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مزبان انعامن ساری یونیورسل ٹوپک سے آج کی ویڈیو کے اندر بھائیوں کو انتہائی خوبصورت برہمن بچھڑے دکھائے جائیں گے نکرے وائٹ پیور وائٹ بچھڑے دکھائے جائیں گے چولستانی بچھڑے دکھائے جائیں گے اس کے علاوہ دیسی بچھڑے دکھائے جائیں گے پیور بلیک خالص بلیک بچھڑے دکھائے جائیں گے خوبصورت بچھڑے دکھائے جائیں گے ان کی خوراک کے مطلق بھی بھائیوں کو بتایا جائے گا اور یہ بھی بتایا جائے گا یہ جو بچھڑے ہیں یہ جو کولیکشن ہے یہ بھائی نے کہاں سے کیا ہے کس جہاں سے خرید ہیں ان کے مطلق مکمل معلومات بھائیوں کو لے کر دیتے ہیں میری تمام بھائیوں سے گزارش ہے جنہوں نے بھی تک ہمارا یونیورسل ٹوپکس یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ بھائیوں کو روزانہ کی بنیاد پر ہمارے چینل کے ذریعے انفرمیٹیو اور معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں اور آپ بھائیوں کا جو بچھڑا فارمین کا شوق ہے وہ پورا ہوتا رہے تو بھائی کے پاس چلتے ہیں ان سے معلومات لیتے ہیں جی اسلام علیکم آلیکم سلام اچھا بھائی جانے ایک تو اپنا نام بتا دیں دوسرا یہ بتا دیں اس وقت ہم کس جہاں پہ کھڑے ہیں محمد قاسم میرا نام ہے اور کوڑ دم ملک صدار ٹون اچھا قاسم بھائی مجھے یہ بتائیے گا آپ کے پاس کون کون سی نسل کے بچھڑے کھڑے ہیں ہمارے پاس برامن بھی ہیں اور نکرے بھی ہیں اور چولستانی بھی ہیں اور دیسی بچھڑے زیادہ ہیں اچھا قاسم بھائی ماشاء اللہ آپ کی کلیکشن بہت ہی زبردست ہے آپ کی کلیکشن دیکھ کے یہی لگتا ہے کہ آپ بہت پرانا کام کر رہے ہیں تو مجھے یہ بتائیے گا میرے دیکھنے والے ناظرین کو کہ آپ کو بچھڑا فارمنگ کرتے ہوئے کتنا عرصہ ہوگئے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ اور آپ یہ خوبصورت بچھڑوں کا ہی کام کر رہے ہیں ماشاء اللہ اس وقت آپ کے فارم پر کتنے بچھڑے کل کھڑے ہیں اچھا ماشاء اللہ 25 سے 30 بچھڑے کھڑے ہیں تو مجھے تھوڑا سا بچھڑوں کی حوالے سے بتائیے گا دیکھنے والے ناظرین کو یہ سب سے پہلے نمبر پر یہ جو بچھڑا کھڑا ہے یہ یہ کون سی نسل کا بچھڑا ہے یہ برہمن ہے پیور برہمن ہے ایک نمبر جس کو بولتا ہے دو دانت ہے اس سے آگے یہ وائٹ کلر کا بچھڑا کھڑا ہے سروج مکھی بولا جاتا جاتا اور یہ بھی برہمن ہے اچھا یہ بھی برہمن ہے صحیح ہو گیا ایک ایک بچھڑے کا تعرف کرواتے جائے گا تاکہ بھائیوں کو یہ دیسی بچھڑوں میں آ جاتے ہیں جس کو فینسی بچھے بولتے ہیں خوبصورت وہ سارا مال ماشاءاللہ آپ کے پاس سارے بچھڑے ہی فینسی کھڑے ہیں یہ ایک بچھڑا کھڑا ہے یہ دیسی اور چولستانی اچھا قاسم بھائی درمیان میں آپ کی بات روک رہا ہوں مجھے یہ بتائیے گا ماشاءاللہ آپ کے جنوروں کی تیاری بہت عالی ہے بہت زبردست ہے ایک تو یہ بتا دیں یہ بچھڑے خریدے ہوئے آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا اور دوسرا یہ تفصیل سے بتائیں کہ آپ خوراک کیا دے رہے ہیں اصل میں یہ ان کو ہم خوراک تو دیسی خوراک دیتے ہیں فیڈ بگرہ نہیں دیتے ہیں چنے ہے دلی ہے کھل ہے چوکر ہے اور دیسی خوراک میں اور مکھن شکھن بھی دے رہے ہیں آج کل تھوڑا بہت جتنی پیسی ہوتی ہے بندے کی ہم دیسی خوراکی زیادہ نہ ڈالتے ہیں اچھا دیسی خوراک جو آپ ڈالتے ہیں فیڈ بچھڑے کو آپ روزانہ کتنی خوراک دے رہے ہیں ایک ٹائم سے پانچ کلو چلی جاتی ہے صبح سے شام سے دس کلو تقریبا بندے کی علاوہ جو آپ اپنا خوراک تیار کرتے ہیں اس کے علاوہ آپ ان کو سبز چارہ توڑی سائل ایج کیا دے رہے ہیں نہیں سبز چارہ صبح بھی اس کو ہم بندہ آلتے ہیں اور شام کو بھی اور شام کو ہم جو سبز پٹھے ڈالتے ہیں ان کو ساتھ تاکہ یہ ان کا میدہ شدہ اور ماشاءاللہ ان کی گروہ تچھی ہوتی رہے تو توڑی آپ ان کو ڈالتے ہیں ہاں یہ توڑی ڈالتے ہیں اچھا جو آپ خوراک دے رہے ہیں تھوڑی سی بھائیوں کو دکھائیں گے کہ آپ کس طرح کا جو ہے وہ بنا کے دیتے ہیں جنوروں کو یہ خوراک آپ دیکھ سکتے ہیں بھائیوں کو دکھانا چاہیں گے یہ ان کی اپنی ہی فارمولیشن ہے یہ بھائی سوڑی ونڈ ہے اور دلیا وغیرہ ہر چیز اس میں مکس ہے اس میں کون کون سی چیزیں ڈالی گئیں یہ ساری ڈیٹیل کے ساتھ بتائیں میرے دیکھنے والے بھائیوں کو اس میں دلیا چوکر ہے کھل ہے سوڑی ونڈ ہے اور ملن ڈالے جاتے ہیں ڈی سی پی پورٹر ڈالا جاتا ہے اور کھل ڈالی جاتی ہے اس میں سروں کا تیل بھی ڈال دیا جاتا ہے تو اس میں یہ ہے کہ پھر مٹھا سوڑا بھی ڈالا جاتا ہے تاکہ ونڈ اچھا تیار ہو جائے جانبوں کی گروت اور ہر چیز جو انسی پوری ہو جائے اچھا کاسم بھائی یہ بتائیے گا آپ نے کہا ہے کہ آپ دس کےجی فی بچھڑے کو چوبیس گھنٹے کا ونڈ دے رہے ہیں تو جو چھوٹے بچھڑے ہیں ان کو کتنا دے رہے ہیں ان کو بھی دس کےجی دے رہے ہیں یا ان کو کم دے رہے ہیں نہیں ان کو تقربان ڈیڑھ کلو دو کلو کے ترمیان دے جاتا ہے اچھا ان کو کم دیا جاتا ہے اچھا مجھے یہ بتائیے گا ماشاءاللہ آپ کی کلیکشن بار بار میں وہی بات کر رہا ہوں بہت ہی عالی ہے بہت ہی زبردست ہے یہ آپ نے بچھڑے کہاں سے خریدے ہیں زیادہ تر تو ہم نے لوگوں کے گھروں سے اور کوئی دانی ایسے ہیں جو مڈیوں سے بھی خریدے جائے ہیں لیکن زیادہ تر گھر سے لی ہیں لوگوں سے کس علاقے سے پاکستان سے کس علاقے سے یہ خوبصورت بچھڑے آپ ڈھونڈ کے لائیں ہیں بس یہ پورا پاکستانی آپ سے رابطے میں رہنا ہوتا ہے ایک دوسرے سے چلو کوئی باری بھائی جو پیار کرتے ہیں وہ پھر کہتے ہیں مارے باس کھڑا آپ دیکھ لو پھر ہم پسند کر لیتے ہیں اگر پسند آجاتے ہیں تو پھر اس سے کر کے بعد پھر ہم لے لیتے ہیں ماشاءاللہ یہ جو بچھڑا کھڑا ہے یہ نسل اس کی بتائیے گا بڑا بچھڑا جو کراس میں ہے لیکن دیسی میں ہے کراس کس کا ہے کراس کراس میں جو ہمیں بلاتی میں ہلکا سا کراس ہے اس کا زیادہ دیسی میں بولا ہے زیادہ یہ دیسی میں ہے اور اس کی بیک سائیڈ پہ جو بلیک کلر کا بچھڑا کھڑا ہے وہ دیسی ہے بالکل پیور دیسی ہے پیور دیسی ہے اچھا یہ میں نے سوال کیا آپ سے وہ شاید آپ سے ذہن سے نکل گیا کہ ان کو خرید دے ہوئے کتنا ٹائم ہو گیا یا مختلف ٹائم کسی کو چار ماہ ہو گئے ہیں کسی کو چھ ماہ ہو گئے ہیں کسی کو سات ماہ ہو گئے ہیں اس طرح نہیں بس لیکن الحمدللہ ساتھ آٹھ مینے میں بچھڑا تیار ہو جاتا ہے اگر اس کا پوری سیوہ اور پوری محنت کی جائے رہا اچھا یہ بتائیں یہ بچھڑا ماشاءاللہ ایک اور کھڑا ہے بہت ہی پیچھے سے بلیک ہے تھوڑا سا درمیان میں وائٹ ہے گردن بھی بلیک ہے بہت خوبصورت یہ کلر کاؤنٹ کیا جاتا ہے فینسی کے اندر یہ نسل کاؤنٹ سی ہے یہ بھی دیسی میں آتا ہے دیسی ہے اس کو پانڈا بولا جاتا ہے اس کی ڈیزائنی کے ساب سے اس کا ڈیزائن جو ہے وہ خوبصورت ہے اس کو پانڈا بولا جاتا ہے اچھا ماشاءاللہ یہ بتائیے گا آپ جب یہ بچھڑے خریدتے ہیں تو آپ خوبصورت بچھڑے خریدتے وقت کن چیزوں کا خیار رکھتے ہیں ان کا یہ دیکھا جاتا ہے کہ ڈیزائن اچھا ہو اس کا جو کلر ہے بالکل صاف ہو اور دیسی میں زیادہ ہم خریدتے ہیں کوشی ہوتے ہیں کہ دیسی کی ڈمانڈ بھی ہے اور خوبصورت بھی بن جاتے تو یہ چونکہ ہیوی ویڈ بچھڑے بنتے ہیں جب بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کی کچھ ٹانگوں کا تاکہ وزن اٹھانے والا وزن تو ٹانگوں پہ ہی آ رہا ہے جتنا بھی کھلایا جائے تو بنیاد اچھی ہوگی تو پھر وزن بھی اچھا اٹھا لیں گے ماشاءاللہ یہ ایک اور بہت کلر فل بچھڑا ہے بلیک اور وائٹ یہ کون سی نسل ہے اور اس کو کیا بولتے ہیں یہ بھی دیسی ہے یہ بھی دیسی ہے اور اس کا بھی اپنا ڈزائن ہر جانور کا اپنا ڈزائن ہے اللہ نے ایک خوبصورتی دی ہوئی ہے اس آپ سے جو پھر پسند لگتا ہے جو ہمیں پسند آتا ہے پھر گاہ کو بھی پسند آجاتا ہے صحیح بات اچھا یہ بتائیے گا اچھا یہ بتائیے گا یہ جو بچھڑے آپ کے پاس کھڑے ہیں یہ سارے دو دانت ہیں یا کوئی اگلی قربانی کے لیے نہیں نہیں دو تین جانور ہیں جو اگلی قربانی کے لیے ہیں باقی تقرابن سارے دو دانت ہی ہیں کسی نے ابھی چوگ کا دان نکال لہی ہے بس دو اور چوگ اچھا ماشاءاللہ یہ آپ کے پاس نکرے بچھڑے بھی کھڑے ہیں جن کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہوتی ہے اور یہ فینسی میں آپ کہہ لیں کہ اول درجہ کے بچھڑے ہوتے ہیں تو یہ جو بچھڑے ہے یہ پیور نکرہ ہے یا اس کے اندر کوئی قراس ہے پیور نکرہ ہے لیکن یہ ڈیسیوں میں ہاتا ہے اور ماشاءاللہ یہ تھوڑا سا ہلکا سا جس کو ہم ڈیسی نفاظ میں بولا جاتا ہے اس نے ابھی ایک دان نکالا ہے اچھا ابھی ماشاءاللہ اس نے ایک دان نکالا ہے تو یہ دو داند ہو رہا ہے ماشاءاللہ یہ آگے دو چھوٹے بچھڑے خوبصورت پیور نکرے کھڑے ہوئے ہیں تو یہ دو داند ہیں نام جی یہ بس دو ہو جائیں گے یہ انشاءاللہ اچھا یہ ہو جائیں گے تو یہ اسی قربانی کے لیے اسی قربانی کے لیے انشاءاللہ اچھا مجھے یہ بتائیے گا اگر کوئی بھائی اپنا شوق پورا کرنا چاہے اس طرح بچھڑے خریدنا چاہے بے شک آپ سے خریدے یا ان کو کہاں سے خریدنے چاہیے آپ سیل کرتے ہیں ہاں جی ہم سیل کرتے ہیں ہمارا کام ہی یہی ہے سیل پر چیز ہوتا رہتا ہے سارا سال آپ کام کرتے ہیں سیل پر چیز سارا سال الحمدللہ جو بھک جائے آمین بس بکستہ تو رزا کی ہے نا سارا سال بھی کمانا دے اچھا ایک راف آئی ڈیے کے مطابق آپ کے فارم پر جو بچھڑے کھڑے ہیں ان کی جو قیمت ہے منیمم کتنے کا بچھڑا کھڑا ہے آپ کے فارم پر اور میکسیمم مہنگ سمیہنگ کا بچھڑا کتنے کا کھڑا ہے میں نے کہا کہ تقریباً دس جارہ لاکھا بھی ہے اور پانچ چھے لاکھا بھی ہے اور اس سے نیچے ساڑھے تین کا بھی ہے ساڑھے تین لاکھا بھی ہے دس گیارہ لاکھا بھی بچھڑا آپ کے فارم پر کھڑا ہے اچھا مجھے یہ بتائیے گا اگر اس طرح کے خوبصورت بچھڑے خریدے جائیں ان کو پورا سال رکھا جائے ان کی پورا سال کیر کی جائے تو کیا سمیتے ہیں فی بچھڑا کتنا منافع دے جاتے ہیں دیکھ جانور اگر آپ اچھی کلیکشن ہے اچھا جانور ہے آپ کے پاس تو اگر دس بیس جانور بیس جانور ہی آپ کرتے ہیں تو اچھی خدمت ان کو کر کے خرچہ اگر دس لاکھ کرتے ہیں آپ خرچہ بھی کرتے ہیں لیکن آپ کے اچھے جانور کوئی پانچ چھ سات بھگ جاتے ہیں تو سارا خرچہ تو وہ نکال دیں گے تاکہ محنت ہے خوبصورتی ہے اس کے بعد پھر جو آگلے دسا کر آپ بھیجتے ہیں تو انشاءاللہ وہ بچھڑی بچھڑا ہے اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اگر آپ کے کروڑ کے بچھڑے بھگتے ہیں تو اس میں سے پچاس لاکھ جو ہے وہ خرچہ ہے اور پچاس لاکھ آپ کا پروفٹ ہے پچاس لاکھ تو نہیں خرچہ ہو جاتا لیکن کم ہی ہوتا ہے بچھڑوں کی قیمت ڈال کے ہاں ہاں وہ ایسے ہی ہے لیکن اگر مل جائے پچھے تیس لاکھ بھی مل جائے تو کوئی بڑا اچھا بینیفیٹ ہے اور کیا لنے پانچ پانچ لاکھ بھی بچھڑا سنا ہے یہ بچھڑے چھوڑ جاتے ہیں منافع ہاں جی پانچ لاکھ بھی چھوڑ جاتے ہیں کوئی دو لاکھ بھی چھوڑ جاتے ہیں پھر اسی طرح ہوتا ہے مکس ہو جاتے ہیں پھر ایک برابر میں بھی دینا پڑ جاتا ہے ایک پانچ لاکھ دے گیا پھر اس میں ڈال دیں وہ ڈائی لاکھ بچ گیا کوئی پیچاس زار بھی دے گیا پھر اسی طرح ہی ہوتا ہے ساری پھر محنت جونسی وہ ساری کٹھی ہو جاتی ہے اچھا جو بھائی ان بچھڑوں کا کام کرنا چاہتے ہیں آپ کے نزدیک ان بھائیوں کو کن چیزوں کا خاص خیار رکھنا چاہیے ان کی تیاری کے حوالے سے ان کی تیاری کے حوالے سے سب سے پہلے تو خریدار خود کرے خود جا کے کرے بپاریوں کے وہ یہاں خود کسی پہ چھوڑے گا تو پھر کچھ بھی نہیں ہے پھر اس سے بہتر ہے کام نہ کرے کیونکہ لوگوں نے خود کسی کو کہنا نہ خرید کے دے ایک تو وہ پھر اوپر نیچے ہوگی بات جو سنبھالنے والی بات ہے وہ سنبھالے گا خود کھڑا ہوگے منڈ لائے منڈ خود لائے خود اوپر کھڑا ہوگے کام کرے تو کرے ورنہ اس کو کام کو نہ کرے اچھا اس وقت جو آپ کی فارم پر آپ بھو رہے ہیں کہ برہمن بچڑا کھڑا ہے سب سے مہنگ ہے وہ بھائیوں کو دکھائیے گا سب سے جو مہنگا والا بچڑا ہے اور اس کا ریڈ بتائیے گا تقریباً وہ کتنے کے ہے یہ برہمن ایک یہ والا ہے ایک یہ والا برہمن ہے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت بچڑا ہے قد کارڈ والا ہے اور ایک یہ ماشاءاللہ اس سے بھی بڑا بچڑا کھڑا ہے خوبصورت بچڑا ہے یہ بھی برہمن ہے اچھا تو ان کی تقریباً پرائس کیا ہے یہ تقریباً یارہ کا ہے وہ تقریباً آٹھ کا ہوگا اچھا یہ ماشاءاللہ سب سے مہنگا بچڑا آپ کے فارم کا ہے گیارہ لاکھ کا بچڑا ہے اور وہ جو دوسرا بچڑا ہے برہمن جو بھائی نے پہلے دکھایا ویڈیو میں اس کی جو قیمت ہے وہ آٹھ لاکھ روپے ہے اچھا اس کے علاوہ آپ کے فارم پر ماشاءاللہ چولوستانی بچڑا بہت بڑا کھڑا ہے بہت خوبصورت بچڑا ہے اس کا جو تقریباً ریٹ ہے وہ کتنا ہے پیاری بھی ماشاءاللہ اس کی سب سے اچھی ہے میرے خیال میں انشاءاللہ بھی تیار ہوں گے ابھی تو ٹائم ہے انشاءاللہ تو یہ ماشاءاللہ تیار بھی ہے لیکن یہ بھی تقریباً جنسانہ ساڑ اچھے لاکھ کا ہے اچھا مجھے یہ بتائیے گا کاسم بھائی جب آپ بچڑے خرید کر لاتے ہیں مہنگے بچڑے ہوتے ہیں تو ان کی پھر ویکسینیشن جو ہوتی ہے اس کا آپ رسک بلکل بھی نہیں لیتے ہوں گے مہنگی کم نہیں نہیں ہم خود ہی کرتا ہوں کبھی ڈاکٹر الحمدللہ الحمدللہ اللہ کے فضل کرم سے کبھی نہیں بلایا مرے استاد ہیں اساہ سلیم خانپور والے بس ان سے مشورہ چلتا رہتا ہے وہ بڑا پیار کرتے ہیں یہ ان کی بدولتی سارا کوئی رونک لگے لگی ہے اللہ پاک نے لگائی ہے اچھے یہ بتائیے گا ان کی کون کون سی آپ ویکسین کرتے ہیں ویکسین موکھور کی ہو جاتی ہے گل کوٹو کی ہو جاتی ہے چچڑوں وغیرہ کی ہو جاتی ہے اور بس اصل میں اس کو صفائی اور ستھرائی میں ہی بچہ تھا اس میں گند پڑا رہے گویا نیچے ہیں پشاپ ہے جانور پورا آل ہے پھر بیماری تو خود بخود لگ جاتی ہے وہ تو گھر میں بچہ بھی کوئی ہو اس کو بھی نہ کوئی ماہ سنبھالے تو وہ بھی خراب ہو جاتا ہے اچھے یہ دو بچھے بچھے کھڑے ہیں یہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ کروس ہیں اور ان کے اندر تھوڑا سا ولیٹی کروس بھی آ رہا ہے کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں بلکل صحیح کہہ رہا ہوں یہ ہلکا سا ہے اچھے یہ قدرے سستے ہوتے ہیں دوسرے بچھے لگوں کے نسبت یا ان کی بھی ریڈ میں زیادہ ہی ہوتے ہیں صورتی ہو تو یہ بھی اچھے ہی ہیں اور ما شاء اللہ یہ جوڑا ہی ہے وہ تقریباً سیم ہی ہے کوئی ان کا خاص فرق نہیں آپ دیکھیں کہ یہ نظر نہیں آیا گا انشاءاللہ ما شاء اللہ بہت خوبصورت ہے ابھی تھوڑا سے یہ اگر ان کو نہلائے دھولائے جائے ان کی تیاری کی جائے تو پھر یہ اور بھی بڑیاں نظر آئیں تو یہ دو داند ہیں یا کھیریں ہیں ہاں جی یہ دو داند ہیں ابھی داند ایک ایک نکال لی ہیں انہوں نے انشاءاللہ دوند پوری ہو جائے گی ان کی اچھے یہ دو داند ہیں ایک ایک داند نکال لی ہے دو داند یہ ہو جائیں گی انشاءاللہ کربانی تک وہ بڑا بچھ رہا ہے ماشاءاللہ کد اور بیٹ بھی اچھا ہے ابھی اس نے دوند نکال لی ہے یہ جو چولستانی بچھرا ہے ماشاءاللہ جی چولستانی ہے نا اس نے ابھی دوند نکال لی ہے اچھا اس نے ابھی دوند نکال لی ہے ماشاءاللہ بڑا بچھ رہا ہے اس کا تقریباً ریڑ کتنا ہوگا یہ تقریباً ہے ساڑھے کچھار کا ہے ساڑھے چار لاک ہے اچھا اس میں مجھے ми تھوڑا سا بتائیے گا یہ ساڑھے چار لاکھ ہے جو اس کے دوسری سائیڈ پہ کھڑا ہے چولستہ نہیں بچھڑا وہ ساڑھے چھے لاکھ ہے وزن تقریباً سیم ہے فرق کیا ہے نہیں فرق وزن میں تو بہت زیادہ ہے اچھا فرق وہ وزن میں زیادہ ہے وزن میں اچھا وزن ہے لیکن کہیں پہ وہ اس کی خوبصورتی بھی زیادہ ہے خوبصورتی بھی زیادہ ہے لیکن اس کی اور اس کے اب عمر کا بھی فرق ہے ابھی وہ چوگ ہے یہ ابھی دوند ہے جب یہ دوند میں جائے گا اس سے بہت بڑا ہو جائے گا یہ اور اچھا ویڈ کرے گا اس کی پھر اپنی کالٹی بن جائے گی اچھا یہ خوراک میں آپ ان کو وندہ آپ نے بتا دیا سبز چارہ دے رہے ہیں توڑی دے رہے ہیں روٹی کے ٹکڑے دے رہے ہیں ان کو کوئی مسالہ جاد بھی دیتے ہیں میدے کے حزمے کے لیے مسالہ جاد سبز مسالہ جاد دیا جاتا ہے جس کو مکچر وغیرہ بھی دیا جاتا ہے سبز مسالہ کس طرح آپ کتنا دیتے ہیں کس طرح بناتے ہیں کتنے دنوں بعد دیتے ہیں تقربان پندرہ دن میں دے دیتے ہیں ایک دفعہ مہینے میں دو دفعہ دے دیتے ہیں کوئی مکچر جانسا وہ خود اپنا بنا لیتے ہیں بھائیوں سے مشورہ کر کے اور مسالہ جانسا وہ ہم خود اس کو گنڈے ہیں ادرک ہے لال مرچے میں ڈال لیتے ہیں سبز مرچ بھی ڈال لیتے ہیں تو اس طرح اس کو سارا کو بنا کے نا پھر یہ ہے کہ ایک ایک ہاتھ میں دے کے اس کو پھر سب کو دیا جاتا ہے اچھا سبز مسالہ دینے کا فائدہ کیا ہوتا ہے بادی جوڑوں کی درد اور جانور کو زیارباد کی شکل کوئی ایسی معاملہ نہیں ہوتا کیونکہ یہ ایسی ہی ہے جیسے ہنڈیا پکتی ہے گھر میں سارے وہ پکا کے ہنڈیا مسالہ پورا ڈالتے ہیں تو ہنڈیا پکتی ہے پھر سارا ٹیس آتا ہے اسی طرح جانور کو بھی اس کی بھی ہنڈیا پکری ہو رہی ہے اندر پھر اس کو مسالہ جائے گا تو اس کی بادی ہر چیز کلیر رہے گا اندر سے بھی اچھی ہنڈیا پکی جائے گی ہے صحیح بات ہے بہت اچھی آپ نے بات کیا کہ اس کی ہنڈیا اچھی بان جائی ہے اگر سارے مسالے اس کے اندر جائیں گے تو صحیح ہو گیا اچھا اب آخر میں آپ کوئی فارمر کو پیغام دینا چاہتے ہیں یہ کام کس طرح کا ہے اور کوئی بھی آپ اپنا مشورہ دینا چاہیں مفید مشورہ یہ یہ ہے کہ کام تو ماشاءاللہ اچھا ہے کام بہت اچھا ہے لیکن کام اسی شکل میں ہے کہ جب تک آپ جب تک آپ خود جونسے نا اوپر بیٹھ کے اوپر رہ کے خریداری اور محنت اوپر بیٹھ کے جب تک نہیں کروائیں گے اس وقت نہ کریں اگر آپ ٹائم دے سکتے ہیں تو اس کو کریں مال اتنا مہنگا لے لینا پھر لوگوں پر چھوڑ دینا گھر سوئے ہیں جی چل رہے ہیں جی سارا فارم او انڈ پر سال بعد دو سال بعد پتا چلتا جی وہ زیرو عدا جا رہے ہیں جی میرا و انڈ بھی بک گیا جی مال کو پڑھا نہیں ہے کچھ بھی نہیں ملا اس کا فیدہ کوئی نہیں اس سے بہتر پھر نہ کرے بندہ مشورہ تو یہ ہے اگر ہر وقت ہم اوپر ہی ہوتے ہیں تقریبا تو روزے بھی رکھ رہے ہیں اوپر ہی بیٹھے ہیں اللہ کے فضل کرم سے لیکن اب ہم گھر جا کے سو جائیں یہ تو بات جی آپ کی بلکل صحیح ہے جو دوست سمجھتے ہیں کہ یہ کام بہت آسان ہے اور گھر بیٹھ کے کیا جا سکتا ہے پھر گھر بیٹھ کے نقصان ہی کیا جا سکتا ہے اور کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا اچھا قاسم بھائی اپنا نمبر شیئر کریں دوستوں کے ساتھ تاکہ کوئی بھائی آپ سے مشورہ لینا چاہے یا کوئی بچھلوں کے حوالے سے رہنمائی لینا چاہے یا بچھلے خریدنا چاہے یا آپ کی کوئی معاونت لینا چاہے تاکہ وہ آپ سے لے سکے 0-300-484-486 بہت شکریہ قاسم بھائی آپ نے نمبر شیئر کر دی ہے تو جو دوست بھی ان بچھلوں کے حوالے سے رہنمائی لینا چاہتے ہیں معلومات لینا چاہتے ہیں تو وہ قاسم بھائی سے رابطہ کر سکتے ہیں آج کے لیے اتنا ہی اپنے میز بان انام انساری کو یونیورسل ٹوپک سے دیجئے گا اجازت اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ نگے بان